اسی مرکزیت کے اندر ایک نمازِ جمعہ کا مسئلہ ہے یہ پہشان نہیں ہوگیا آپ نمازِ جمعہ کا مسئلہ ہے میں نے کہا میں پورے ساتھ دو سال کی بات پگریہ کر رہا ہوں یہ بات ہے کہ یہاں نہ کرو میں کہاں کروں پھر نمازِ جمعہ کا مسئلہ ہے فقہِ جاہوریہ کے اندر مکتبِ تشیعوں کے اندر نمازِ جمعہ کی شرطیں ہیں اور ایک شرط جا ہے ایک شرط یہ ہے اکتھا ہونا ساڑے پانچ کلے ویٹر کے اندر ایک جگہ پر فقط ایک نماز ہو سکتی ہے دو نمازیں نہیں ہو سکتی ہیں مہودہ والے پھلالہ والے خیاباد والے دوران والے چھوڑے والے مدونہ والے جہاں پر بھی ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے شرط حق نہیں ہے میں پڑھوں میری ذاتیات میرے جذبات میرے احساسات دین میں احساسات کا دخل نہیں ہے دین میں احساسات نہیں ہے اگر ہم فتح جاپریہ کے پیروکار ہیں عمر ایمان کیا ہے عمر ایمان کیا ہے عداد کیا ہے عبادت کیا ہے عمر ایمان کی عداد عبادت عمر ایمان کی عداد بھئی ہم تراغی کیوں نہیں پڑھتے ہیں مشکل کیا ہے پہلے پڑھ شکا ہوں اس کو حضور پر نمبری کرو تراغی کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہم جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں بھئی رمضان کا مہینہ ہے پران ہی تو پڑھا جاتا ہے نا شبینے میں پران شتم کرتے ہیں رمضان کے اپر تراغی کیوں نہیں پڑھتے ہیں حکم ایمان نہیں ہے حکم ایمام کیا کرتا ہے حکم خدا حکم ایمان ایک پوری عبادت میں اگر حکم ایمام ہٹ جائے تو پتر واجیوہ بہت خود حکم ایمام ہٹ جائے تو پتر تھے اور حکم ایمام آجائے تو عبادت واجیوہ بہت خود تو پھر اس جگہ پر کیا ہم ساڑھے پانچ کلومیٹر کے امتر نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر ایک جماعت شرائف کے ساتھ ہو رہی ہو تو دوسری نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے پیتت ہے پیتت ہے یہ اضافہ ہے یہ تقدیلی ہے اب پیرا باگنی کیا کیا ہے کل اپنی نماز آج آپ نے کس ٹیم پڑھی ہے سوہ بارہ بجے آپ نے خود پاس ٹارٹ کیا ہے اور ایک بجے آپ نے ایک شرط یہ ہے کہ نماز وقت پر شروع ہونی چاہیے اور یہ شرط آپ کی پوری ہو چکی ہے شرط پوری ہو چکی ہے اگر شرط پوری نہیں تھی تو خیرہ بات میں گجائش بندی تھی آگا صاحب میں اس بات میں ایک منٹ ایک منٹ چھوٹی سی میرے بات میں دو منٹ چھوٹی شرائط ہوں ہمارے پاس شرائط نہیں ہے ہمارے پاس شرائط نہیں ہے اس کی اجازت مولا ہی ہے کہ آپ بیس سال سے ایوال میں ہیں آپ مستحقی سے فتوہ نہیں دے سکتے تو ملیتہ فتوہ بنایا نہیں جاتا فتوہ گھڑا نہیں جاتا اگر تو کئی شرط کی تجھی ہونا تو میں خود بھی جا کر کرنا سال سے تو میں بھی ہوں کہاں پر اتنا تو حق مجھے بھی ہمیں چاہیے کہ فتوہ بنا کر لے کے آ جاؤں کہ بھئی فتوہ موجود ہے نہیں کسی مستحقی اجازت نہیں ہے کسی بھی فقی کی اجازت نہیں ہے کیوں آپ کے فقی کون ہوتا ہے فقی کون ہوتا ہے فقی وہ ہے جو تعلیمات محمد و آل محمد کو آج کے زبانے میں ہمارے وہن کے مطابق پیش کرتا ہے پیش کرتا ہے تفصیل کرتا ہے اور جو کہتے ہیں نا کہ خیر معصول کی تقلیق میں ہی ہوتی کیا کہتے ہیں خیر معصول کی تقلیق اب واضح تشروع ہوئی ہے بہت خدا کا رحم ہے یہاں کا خدا کا فضل ہے خدا کا لیکن پھر بھی کچھ آوازیں سننے ہی آئی ہیں کہ خیر معصول کی تقلیق نہیں ہوتی تو یہ کہتا ہے نا کہ خیر معصول کی تقلیق نہیں ہوتی وہ تقلیق کی علیف بان سے جاہد جاہد کیوں ہے اس لیے کہ تقلیق معصول کی اطاعت کے مقابل نہیں تقلیق معصول کی اطاعت کے مقابل نہیں اور یاد رکھیں ہر وہ استحاد جو معصول کے مقابل میں ہو اس استحاد پر بھی لانت اس مجتہد پر بھی لانت ہر وہ مجتہد جو معصول کے مقابل فتوہ دے اس فتوے پر بھی لانت اس مجتہد پر بھی لانت پھر تقلیق کیا ہے ہم تو معصول کے بانے والے ہیں معصول کی اطاعت والے ہیں یہ خیر معصول کی تقلیق کیا ہے اچھا جواب کیا ہے اس کا آخری وقت ہے جواب کیا اس کا پہی ہم تو معصول کے ماننے والے ہیں پہی خیر معصول اچھا ایک بات ہے تقلید ہم نہیں کرتے آپ کے پاس مدبادر رستہ کیا ہے مدبادر رستہ کیا ہے مدبادر رستہ معصول کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کلام عربی میں ہے کلام عربی میں ہے پس عربی دان جان سلطہ ہے پہلی شر کیا ہے عربی دان ہونا اور عربی کافی نہیں ہے فضاعت پلاغت معنی بیان علم اصول علم فرق علم رجال علم حدیث علم درائیہ علم مندق علم تحصیل علم حدیث علم تاریخ یہ سارے علوم کا بھئی ہم امام والے کو نہیں مانتے ہم کسی آیت اللہ کو نہیں مانتے نہ مانو اس کا متبادر کیا ہے دو رستے ہیں یا کسی ایکسپرٹ سے دین لیتا ہے یا جاہل سے دین لیتا ہے اور یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ ہم ہیں غیبت کے اندھیرے میں ہم غیبت کے اندھیرے میں محصوم موجود نہیں ہے ہماری حسائی محصوم تک نہیں ہے محصوم علم غیبت میں ہے اور علم غیبت کا اندھیرہ ہے اچھا کوئی کہنا میں رات کی تاریخی میں اس چلاہ کو نہیں مانتا رات کی تاریخی اور رات کی تاریخی میں باہد سریعہ یہ چلاہ ہے یہ پلپ ہے اگر کوئی کہتا ہے نا میں اس پلپ کو نہیں مانتا میں اس دلدین کو نہیں مانتا میں اس سحیب روشری کے اس سلسلے کو نہیں مانتا تو نہ مان اس کا متبادر پیش کر بھائی انتخاب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یا عالم کا انتخاب کرنا ہے یا جاہل کا انتخاب کرنا ہے یا اس کا انتخاب کرنا ہے جس کی زندگی چالیس سال نہیں ساٹھ ساٹھ سال اسی اسی سال علومِ آلِ محمد میں جب آتا ہے نا داری کے بغیر آتا ہے اور جب آیت اللہ بنتا ہے داری سفید ہوتی ہے جزاک اللہ جی جزاک اللہ یہ فتوہ دے رہا ہے یہ فتوہ گھرتا نہیں ہے یہ فتوہ بناتا نہیں ہے ہم نے بنانے والوں کو گھرنے والوں کو اجاز کرنے والوں کو چودہ سو سال پہلے چھوٹی آتا باجیوہ باجیوہ تو مجھتہ کرتا کیوں ہے مجھتہ کیا کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ اپنی محارت کے ساتھ اپنی تطبر کے ساتھ اپنی عدالت کے ساتھ اپنی تحرد کے ساتھ اپنی شہن کی پلندی کے ساتھ کیا کرتا ہے معصومی معصومی کے تمام فرامیر کی سٹڈی کرتا ہے سٹڈی کرنے کے بعد خالص ہو نخالص کو علت کرتا ہے خالص ہو نخالص کو علت کرتا ہے خالص کو باک کر پھر خالص میں سے آج کے زمانے کے لیے یہ فتوہ لینا ہے کہ قالص ساتھ کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا پھر میں ایک سوال کرتا ہوں آخری جونا ہے سگرٹ پیرا حلال ہے اور حرام ہے مکروہ ہے کوئی متا رہا ہے ہمارا کام ہے ہم نے علماء سے سوڑا ہے یہ کام مجتحد کا ہے کیوں اس لیے اگر ہم کہتے ہیں مکروہ ہے دلیل کیا ہے اگر ہم کہتے ہیں مکروہ ہے دلیل کیا ہے کیا مجھ بھی دیکھیں اپنے دشتان سے پوچھیں کیا ہم میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک ایسی چیز جو ڈائرٹ موجود نہیں ہے سگرٹ کا حکم نہ قرآن میں ہے قرآن میں ہے نہیں حدیث میں ہے نہیں ہے ڈائرٹ اب یہ کس کا کام ہے آخری سوال اب یہ کس کا کام ہے اب جو کچھ بتانا ہے وہ اپنے پاس سے خطوہ چاری لے کرنا اسلام کی روشری میں قرآن کی روشری میں معصوم کے فرمان کی روشری میں اب یہ کون بتا سکتا ہے کہ معصوم کے قرآن کے ناتکِ قرآن کے فرمان کی روشری میں اس کا حکم حلدت کا ہے حقیقت کا ہے یا حرمت کا ہے کہ کون بتا سکتا ہے شیفو بتا سکتا ہے جس نے درسگاہ محمد و آل محمد کا مو تک نہیں دیکھا یہ وہ بتا سکتا ہے جس کو سیدھا کلمہ پڑھتا پڑھنا یہ وہ بتا سکتا ہے جو عربی کی عبارت کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا پڑھنا ہوئے سمجھنا اس سے بلند جو پڑھنا نہیں جانتا جو عربی عبارت کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا کیا یہ وہ بتائے گا یا پھر وہ بتائے گا کہ جس نے اپنی جوانی اس درس میں وقت کر دی ہے جس کی داڑی کے پال سفید ہوگئے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پندرہ سال ہوگئے میں آپ کیا کر رہے ہیں میں پندرہ سال سے کالت سادے پڑھ رہا ہوں کالت کازے پڑھ رہا ہوں کالت رضا پڑھ رہا ہوں کالت تقی پڑھ رہا ہوں پہ اتنا مشکل ہے ہاں اتنا مشکل ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس کتابوں کی کولیکشن ہے ہمارے پاس کوئی کتابی صحیح بخاری نہیں ہے ہمارے پاس کولیکشن ہے اور ہم کولیکشن سے کیا کرتے ہیں سٹڑی کرتے ہیں اور آج کے میڈیکل مسائل آج کے فقی مسائل آج کے تکنالوجی کے مسائل آج کے سائنس کے مسائل بھئی یا تو اسلام کا اس کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں اگر رابطہ نہیں تو پھر اسلام مکمل ذاپر حیات نہ ہوا اور اگر رابطہ ہے اور اسلام مکمل ذاپر حیات ہے تو پھر اسلام کی روح سے اس کا حکم کیا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جو قادر صادق پڑھتے ہوئے اپنی جوانی اپنی سہت اپنا وقت اپنا مال اپنا تن مندھن پھر علی خامنائی بنتا ہے پھر علی سیستانی بنتا ہے کہ یہ پھر جا کے آیت اللہ بہجد بنتا ہے یہ کیا ہے یہ علوم آل محمد کے تعلیمات کے چھاگرد ہے یہ بتا لے والے ہیں ہم فقط کتاب والے نہیں ہیں کوئی کہتا ہے ماسوم کا فرمان کافی ہے یہ اسی شخص کی طرح ہے جو کہتا ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے